میں مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی مجھے یہ کام کرتے ہوئے دو سال ہو گئے تھے محلے کی کوئی بھی عورت فوت ہو جاتی تھی تو اسے غسل دینے کے لیے مجھے ہی بلائی جاتا تھا اس کام کے بدلے میں اچھے ہاسے پیسے مل جاتے تھے میرا شہر بھی میرے اس کام کی وجہ سے بہت خوش تھا یہ کام مجھے ماں کی طرف سے ملا تھا مجھ سے پہلے یہ کام میری امہ کرتی تھی امہ نے ساری زندگی یہی کام کیا تھا اس نے اس کام کی وجہ سے بہت نوٹ کمائے تھے جب امہ مجھے یہ کام سیکھنے کا کہتی تھی تو میں مو بنا لیتی تھی مجھے یہ کام پسند نہیں تھا لیکن جب امہ نے بتایا کہ اس کام کے بدلے اچھے ہاسے پیسے بن جاتے ہیں تو میں بھی لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی امہ کی وفات کے بعد یہ کام مستقل طور پر میں نے سنبھال لیا تھا اور ان دو سالوں میں میں نے بہت پیسے کمائے تھے میں نے شادی کے بعد بھی یہ کام جاری رکھا تھا میری شادی اسی محلے میں بلال سے ہوئی تھی بلال نے مجھے یہ کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی تھی چند دن پہلے ہی ہمارے محلے میں ایک امیر عورت فوت ہوئی تھی شگر کی وجہ سے اس کا جسم گل چکا تھا وہ عورت چونکہ معذور تھی اس لیے پشاپ بھی بستر پر ہی کرتی تھی اس کے کپڑوں اور گلے ہوئے جسم سے ناغوار سی بدبو بھی آ رہی تھی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی میں نے اسے غسل دینے سے انکار کر دیا تھا اس عورت کی بیٹی نے بتایا کہ پہلے وہ کسی اور علاقے سے غسل دینے والی کو بلال آئی تھی لیکن اس نے اس کی ماں کو غسل دینے سے انکار کر دیا تھا تو میں نے بھی کر دیا تھا لیکن جب اس نے مجھے بیس ہزار روپے دیئے تو میں لالچ میں پڑ گئی اور میں اس عورت کو غسل دینے پر راضی ہو گئی تھی اس طرح میں ایک ہی رات میں صرف دو گھنٹے کے اندر اندر بیس ہزار روپے کما لیے تھے پیسے دیکھا جائے تو یہ ثواب کا بھی کام تھا اور پیسے بھی مل جاتے تھے ہمارے محلے میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں چند خواجہ سرا رہتے تھے وہ خواجہ سرا اپنے محلے کے علاوہ دوسرے محلے میں بھی جا کر گھر گھر بھیگ مانگتے تھے ان میں ایک خواجہ سرا ایک نوجوان تھا وہ بے حد خوبصورت اور دبلہ پتلا تھا اکثر وہی ہمارے گھر بیگ مانگنے آتا تھا جب وہ بیگ مانگنے آتا تھا تو میں ہود ہی اسے بیگ دینے جاتی تھی وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا اس کا نام کاجل تھا کہیں شادیوں کے فنکشن ہوتے تھے تو لوگ انہیں بلاتے تھے کچھ دن پہلے ہی ہمارے محلے میں ایک شادی ہوئی تھی تو انہوں نے خواجہ سرا اپنے محلے میں بھی بھی بلائیا تھا انہی میں کاجل بھی شامل تھا کاجل بہت خوبصورت ڈانس کرتا تھا جب وہ ڈانس کر رہا تھا تو لوگوں نے اس پر نوٹوں کی برسات کر دی تھی اس رات انہوں نے بہت کمایا تھا اور خوش ہو کر گئے تھے خواجہ سراوں میں اگر کوئی فوت ہو جاتا تھا تو مرد ہی اسے غسل دیتا تھا انہوں نے کبھی اممہ یا مجھے نہیں بلائیا تھا ایک دن خواجہ سرا کاجل بھیک مانگنے آیا تو میں نے اسے دس روپے دیئے پیسے لینے کے بعد کہنے لگا با جی کیا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے بہت بھوک لگی ہوئی ہے گھر میں بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا مجھے اس پر ترس آ گیا یہ قدرتی بات تھی کہ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس خواجہ سرا سے کیوں محبت ہے حالانکہ میں شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں تھی میں نے کاجل کو بیٹھک میں بٹھایا اور اسے کھانا دیا اس نے بڑی رغبت سے کھانا کھایا اور مجھے دعائیں دی محلے کے لوگوں نے حواجہ سرا کو میرے گھر داہل ہوتے دیکھ لیا تھا کہتے ہیں نہ کہ جتنے موں اتنی باتیں لوگوں کو تو باتیں بنانے کے لیے موضوع ہی چاہیے ہوتا ہے لوگوں نے اس بات کا غلط مطلب لے لیا اور میرے شہر کو بڑھکایا نہ جانے اس سے کیا کیا باتیں کی کہ بلال جب شام کو گھر آیا تو وہ بہت ہی غصے میں تھا اس نے مجھ سے باز پرس کی کہ میں نے حواجہ سرا کاجل کو بیٹھک میں کیوں بٹھایا تھا آہر تمہیں اس سے کیا کام تھا کیا لگتا ہے وہ تمہارا پورے محلے والے باتیں بنا رہے ہیں میں نے بلال کے سامنے صفائیاں پیش کی کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھوکا تھا اور کچھ کھانے کو مانگ رہا تھا مجھے اس پر ترس آیا تو میں نے انسانی ہمدردی کے تحت اسے بیٹھک میں بٹھا کر کھانا کھلا دیا اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے بلال کی سمجھ میں بھی بات آ گئی تھی اس لئے وہ ہاموش ہو گیا تھا بعد میں اس نے کہا کہ آئندہ اس بات کا حیال رکھنا خواجہ سرا کاجل جب بھی آتا تھا تو کھانے کے لئے کچھ نہ کچھ مانگ لیتا تھا میں اسے کھانے کے لئے گھر میں کچھ پڑا ہو تو دے دیتی تھی اور وہ اپنے ساتھ ہی لے جاتا تھا وہ مجھے بہت دعائیں دیتا تھا مجھے اس کی دعائیں سن کر بہت خوشی اور سکون ملتا تھا نہ جانے کاجل میں کیا کشش تھی کہ میں اس کی طرف کھینچی ہی چلی جا رہی تھی جس دن میں اسے نہ دیکھ لیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا کبھی کبھی وہ بھیک لینے نہیں آتا تھا تو مجھے بے چینی سی ہونے لگتی تھی میں سارا دن اس کو لے کر پریشان رہتی تھی کہ وہ آج کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہوگا کہیں اس کی طبیعت تو حراب نہیں ہو گئی ہوگی لڑکوں کے بارے میں تو میں نے بہت سنا تھا کہ انہیں خواجہ سراؤں سے محبت ہو جاتی ہے اور ان سے دوستیاں بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ میں کچھ ایسے قصے بھی سن رکھے تھے کہ کئی لڑکوں نے خواجہ سراؤں سے شادیاں بھی کی ہیں لیکن میں شاید دنیا کی پہلی لڑکی تھی جسے خواجہ سراؤں اچھا لگتا تھا مجھے اس سے وہ محبت نہیں تھی جو لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہوتی ہے یہ کوئی عجیب سا جذبہ تھا جسے میں بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی اور نہ ہی اس جذبے کو کوئی زبان دے رہی تھی ایک بار تو حد ہی ہو گئی تھی تین دن گزر گئے تھے لیکن کاجل کا چکر نہیں لگا تھا جس کی وجہ سے میں بے حد پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی مختلف سوچیں دماغ میں آ اور جا رہی تھی پتہ نہیں کاجل کو کیا ہو گیا تھا اور وہ آخر کیوں نہیں آ رہا تھا آخر میں نے چوتھے دن بلال کے جانے کے بعد چادر اوڑی اور اپنے بیٹے کو پڑوسن کے حوالے کر کے خواجہ سراؤں کے گھر پہنچ گئی گھر پر صرف خواجہ سراؤں موجود تھے ایک بلال اور دوسرا کوئی اور تھا خواجہ سراؤں نے بتایا کہ کاجل کی طبیعت خراب ہے اور وہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے جبکہ باقی خواجہ سراؤں اپنے کام پر گئے ہوئے تھے میں کاجل سے ملنا چاہتی تھی لیکن وہ سو رہا تھا اس لیے میں واپس گھر آگئی اس کی بیماری کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا میں نے نماز کے بعد اس کی صحتیابی کے لیے دعا کی تھی پھر ایک ہفتہ گزر گیا تھا لیکن کاجل نہیں آیا تھا اس کی طبیعت نہیں سنبل پا رہی میری پریشانی بلال نے بھی بھانپ لی تھی تب ہی ایک دن اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے نگینہ میں دیکھ رہا تھا آج کل تمہارا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے اس بات کو لے کر پریشان ہو میں گڑ بڑا گئی تھی اور اگر اسے پتہ جل جاتا کہ میں کاجل کی وجہ سے پریشان ہوں تو اس نے تو میری جان ہی نکال دینی تھی یا مجھے طلاق دے دینی تھی کوئی بھی غیرت مند مرد کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی کسی ہوا جسرا میں دلچسپی لے ایسے مرد تو کھڑے کھڑے ہی اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں میں طلاق نہیں چاہتی تھی میں اپنا ہستہ وستہ گھر اجارنا نہیں چاہتی تھی تب ہی میں نے بہانہ بنایا کہ مجھے ان دنوں امہ کی بہت یاد آ رہی ہے اسی لیے سارا سارا دن اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں میرا حیال تھا کہ میری بات سن کر بلال ٹل جائے گا لیکن وہ ٹلا نہیں بلکہ تنزیہ لہجے میں بولا امہ کی یاد آ رہی ہے یا خواجہ سرا کاجل کی میں پھٹی پھٹی نظروں سے بلال کو دیکھ رہی تھی اس کی بات میرے دل میں تیر کی طرح خوبی تھی گویا وہ میرے دل کی حالت سے باہبر تھا میرے بولنے سے پہلے ہی اس نے کہا مجھے معلوم ہے نگینہ بیگم تم خواجہ سرا کی وجہ سے پریشان ہو تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے تم اس کے گر اس کی طبیعت کا بھی پوچھنے گئی تھی اسی کی وجہ سے تم کھوئی کھوئی رہنے لگی ہو بلال کی باتیں سن کر مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کسکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی میرے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئی تھی بلال سب کچھ جانتا تھا میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا میرے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے بلال کی نظروں کی بات نہ لاتے ہوئے میں نے نظریں جھکا لی تھی بلال کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی وہ کہہ رہا تھا دیکھو نگینہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو میرا حیال ہے ہمارا ساتھ بہت جلد ہتم ہو جائے گا میں جانتا ہوں تم ایک باقردار اور نیک سیرت لڑکی ہو نہیں جانتا کہ تمہیں آخر خواجہ سرا میں کیوں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے اب یہ بھی وقت ہے تم سنبھل جاؤ اور گھر پر توجہ دو مجھ پر توجہ دو ورنہ میں تمہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤں گا اتنا کہہ کر بلال تو کمرے میں چلا گیا جبکہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی میں بلال کو بتانا چاہتی تھی کہ مجھے کاجل سے وہ محبت نہیں ہے جو ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہوتی ہے وہ مجھے بس اچھا لگتا ہے لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بلال سے یہ سب کہہ سکتی یہ بات ہی بلال کو چراغ پا کر کر دیتی اور شاید مجھے ابھی کی ابھی طلاق دے کر فارغ کر دیتا اس دن کے بعد میں نے ہدھ کو نارمل کرنے کی کوشش شروع کر دی میں کاجل کو اپنے دماغ سے نکالنے کی بہت کوشش کرتی رہی اس کو سوچنے سے اگنور کرتی رہی لیکن میں اسے نہیں بھول سکی تھی اس کی شکل میرے دماغ اور دل میں جیسے نقش ہو گئی کاجل کی طبیعت دو ہفتے گزرنے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوئی تھی میرا کئی بار دل کیا کہ میں ایک بار پھر جا کر اس کی حالت کا پوچھوں لیکن پھر میں اپنے قدم روک لیتی تھی میں اب بلال کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی یہی وجہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کاجل کا عکس میرے دماغ اور دل سے مچنے لگا تھا میں نے ہد کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا اس ایک مہینے میں ہمارے محلے میں دو عورتیں اور بھی فوت ہو گئی تھی جنہیں میں نے ہی غسل دیا تھا سواب بھی کما لیا تھا اور پیسے بھی کما آئی تھی بلال کافز میں معمولی تنہا پر ملازم تھا اس کی تنہا سے گھر چلنا مشکل تھا اس لیے میں غسل سے کمانے والے پیسے بھی گھر پر لگا دیتی تھی بلال اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اس کی ماں باپ دنیا میں نہیں تھے میں بھی ماں باپ کی اکلوتی تھی اس لیے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارہ تھے رفتہ رفتہ میں اپنی زندگی میں لوٹ آئی تھی اور ہماری زندگی ہسی ہوشی گزر رہی تھی کاجل جگ سے بیمار ہوا تھا وہ دوبارہ ہمارے گھر کے دروازے پر بھیک مانگنے نہیں آیا تھا اس لیے میں نے بھی اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا اس کے حاطر میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی میں اکل مند تھی اس لیے سنبھل چکی تھی دو مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک دن اثر کے بعد مسجد کے سپیکر سے کسی خواجہ سرہ کے انتقال کا اعلان ہوا تھا میں گھر کے کامکاج میں مصروف تھی اس لیے میں نے توجہ نہیں دی شام کا وقت تھا جب کچھ خواجہ سرہ ہمارے گھر کے دروازے پر آئے بلال ہی ان کی بات سننے گیا تھا اس نے خواجہ سرہوں کو بیٹھک میں بٹھایا اور کمرے میں آ کر بولا نگینہ بیگم کچھ خواجہ سرہ تم سے ملنا چاہتے ہیں آ جاؤ میرے ساتھ میں بلال کے ساتھ بیٹھک میں گئی تو ان خواجہ سرہوں کو دیکھ کر چونک پڑی یہ ہمارے محلے میں رہنے والے خواجہ سرہ تھے ایک خواجہ سرہ نے کہا کہ باجی ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا ہے ہم اسے غسل دلانے کے سلسلے میں تم سے ملنے آئے ہیں کیا تم اسے غسل دے دوگی اس کی بات سن کر مجھے شرم بھی آئی اور غصہ بھی میں نے غصے سے کہا کہ تم لوگوں کا دماغ تو ٹھیک ہے میں اور تم کو غسل دیتی ہوں مردوں اور خواجہ سرہوں کو نہیں تم کسی مرد کو تلاش کرو دوسرا خواجہ سرہ بولا کہ ہم دو تین مردوں کے پاس گئے ہیں لیکن کوئی بھی ہمارے ساتھی کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے اسی لیے تمہارے پاس آئے ہیں باجی اگر تم ہمارے ساتھی کو غسل دے دوگی تو تمہیں بہت سارا ثواب بھی ملے گا اور ہم تمہیں مو مانگے پیسے بھی دیں گے میں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی تم ہدھی اسے غسل دے دو یہ کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد بلال بھی کمرے میں آ گیا کہنے لگا نگینہ بیگم اگر تم خواجہ سرہ کو غسل دے دوگی تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا تم نے اس دن کی روشنی میں غسل تھوڑی دینا ہے تم نے اسے تو رات وہ غسل دینا ہے مجھے بلال کی باتوں پر حیرت ہوئی میں بولی کہ بلال یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خوش میں تو ہیں وہ خواجہ سرہ ہے کوئی عورت نہیں میں نے بلال کو سمجھانے کی بھی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ سمجھا کہنے لگا میں خواجہ سرہ کو غسل دینے کے لیے مابضے کے طور پر وہ لوگ ایک لاکھ روپے دے رہے ہیں ایک لاکھ کا سن کر میرے موں سے بھی رال ٹپکنے لگی بلال نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کی کہ میں بھی لالچ میں آگئی اور خواجہ سرہ کو غسل دینے کے لیے مان گئی لالچ ہے ہی بری بلا ہم دونوں میاں بیوی ہی لالچ میں پڑ گئے تھے بلال نے خواجہ سرہ کو فون کر دیا کہ میری بیوی تمہارے ساتھی کو غسل دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے غسل رات کے بارہ بجے دیا جائے گا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ غسل میری بیوی نے دیا ہے ایک خواجہ سرہ کو غسل دینے کا سوچ کر ہی میں ہوت کو اپنی ہی نظروں میں گرتا ہوا محسوس کرتی تھی لیکن ایک لاکھ کم رقم نہیں ہوتی رات کے بارہ بجے میں بلال کے ساتھ خواجہ سرہ کے گھر روانہ ہو گئی میں اسی گھر کی طرف جا رہی تھی جہاں کاجل بھی رہتا تھا سوچا کہ اسی بہانے کاجل کی حیر حیریت کا بھی پتہ چل جائے گا خواجہ سرہ کی میت غسل کے لیے ایک کمرے میں بلکل تیار پڑی تھی اس کے چہرے پر کپڑا پڑا تھا سب چیزیں کمرے میں موجود تھی نائٹ بلب جل رہا تھا میں نے سب کو باہر بیج دیا اور میت کو غسل دینے کے لیے فرش پر بیٹھ گئی میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی شکل دیکھ کر میں دنگ ہی رہ گئی یہ تو خواجہ سرہ کاجل تھا وہی کاجل جو مجھے اچھا لگتا تھا میرے موں سے چیح نکلتے نکلتے رک گئی تھی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کاجل فوت ہو گیا ہے حالانکہ دن میں اس کی موت کا اعلان بھی ہوا تھا لیکن میں نے تو دوجہ ہی نہیں دی تھی مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوں نکل آئے تھے تب ہی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی خواجہ سرہ کی میت کو بھی غسل دوں گی کاجل بیماری کی وجہ سے سوپ کر کانٹا ہو گیا تھا وہ تو پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا میں نے نائٹ بلب کی روشنی میں کاجل کو غسل دینا شروع کیا غسل دیتے دیتے اچانک میری نظر کاجل کی گردن پر ایک نشان پر پڑی تو میں چونک پڑی وہ نشان دیکھتے ہی مجھے کچھ یاد آ گیا میں بھلا وہ نشان کیسے بول سکتی تھی بلکل ایسا ہی نشان میرے گمشدہ بائی کی گردن پر بھی تھا جو تین سال کی عمر میں گم ہو گیا تھا میری آنکھوں کے سامنے دندلاہٹ چھانے لگی میں سوچنے لگی کہ کیا کاجل میرا وہی گمشدہ بائی تھا جو گھر کے قریب پرچون کی دکان سے چیز لینے گیا تھا اور پھر واپس نہ آیا تھا یہ آج سے پندرہ سال پہلے کی بات تھی جب امہ گھر پر تھی ابا کام پر گیا ہوا تھا اور میں سکول پڑھنے گئی ہوئی تھی امہ نے بتایا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی اجمل اس سے چیز کھانے کی زید کر رہا تھا امہ گھر کے کام میں مصروف تھی اس لیے وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں کام سے فارغ ہو لوں پھر تمہیں چیز لے دیتی ہوں لیکن اجمل تھا کہ زد پہ زد کیے جا رہا تھا اس نے اپنی توتلی زبان میں کہا تھا کہ مجھے پیسے دے دو میں خود ہی چیز لے آتا ہوں تنگ آ کر امہ نے اسے دس روپے دیئے تھے اور وہ خوشی خوشی گھر سے نکل کر قریبی دکان پر چلا گیا تھا جب کافی دیر گزر گئی اور اجمل چیز لے کر واپس نہیں آیا تھا تو امہ کو پریشانی ہوئی تھی وہ جلدی سے دپٹہ اور کر باہر گئی تھی اس نے دکان والے سے بھی اجمل کے بارے میں پوچھا تھا اس نے بتایا تھا کہ اجمل اس سے چیز لے کر چلا امہ کو اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہوا اس نے اجمل کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملا شان کو اببا کو اطلاع ملی تو وہ بھی دوڑا دوڑا گھر آیا اور اجمل کو تلاش کیا مساجد میں اعلانات کرائے گے محلے داروں اور رشتہ داروں کے گھروں سے پوچھا گیا لیکن وہ کہیں نہ ملا امہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گئی تھی میں امبغ و سبال رہی تھی لیکن اجمل کے جدائی میں امہ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی تھی اور وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی اسے سنبھلنے میں پورے دس سال لگے تھے میں بھی اجمل کی جدائی پر بہت روئی تھی لیکن آہستہ آہستہ مجھے بھی سکون آ گیا تھا اببہ بھی زیادہ دن جینا پائے تھے وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے تھے امہ میتوں کو غسل دے کر گھر کا حرچہ چلا رہی تھی آج اگر میرا بھائی مجھے ملا بھی تھا تو وہ بھی مردہ حالت میں جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو اسی لیے مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا کہ وہ میرا سگب آئی تھا یہ سب کچھ قدرت کی طرف سے تھا اس میں میرا کوئی عمل دہل نہیں تھا میں نے رونے کے ساتھ ساتھ اجمل یعنی کاجل کو غسل دیا اور باہر آئی تو میرا رویا ہوا چہرہ دیکھ کر خواجہ سرا اور بلال دیکھ کر حیران رہ گئے بلال نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں ہوت پر کابو نہ رکھ پائی ایک بار پھر میرے آنسو بند توڑ کر بہنے لگے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی سب ہی حیران و پریشان تھے کہ میں کیوں اور کس بات پر رو رہی ہوں بلال نے مجھے ایک کرسی پر بٹھایا اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے روتے روتے ساری بات بتا دی تو وہ سب ہی حقہ بکہ رہ گئے خواجہ سراوں کا گروہ جس کا نام مادوری تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بیٹی تم سچ کہہ رہی ہو یہ بچہ مجھے ایک گلی میں روتا ہوا ملا تھا میں نے وہاں کے لوگوں سے بھی اس بچے کے بارے میں پوچھا تھا لیکن کسی کو اس بچے کے بارے میں علم نہیں تھا مجبوراً میں اسے اپنے گھر لے گئی اور اس کی پرولے شروع کر دی میں نے اس کا نام کچھ اور رکھا تھا لیکن یہ ہمارے محق ساتھ رہا تھا اس لیے جب یہ بڑا ہوا تو اس نے ہود ہی اپنا نام کاجل رکھ لیا میں اسے پڑھانا لکھانا چاہتی تھی تاکہ یہ ہماری طرح زندگی نہ گزارے یہ نارمل زندگی گزارے اپنا گھر بسائے اور خوش رہے مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا یہ ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے جیسا ہی بن گیا کاجل ہوا جسرا نہیں بلکہ ایک مرک تھا اسے دماغ کا کینسر تھا میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے اس کا علاج کرایا لیکن یہ کچھ عرصہ تو ٹھیک رہا پھر بیمار پڑ گیا اب ہمارے پاس پیسے ہتم ہو چکے تھے اس لیے اس کا علاج نہیں کرا سکے تھے آج وہ ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا گیا اتنا کہنے کے بعد گروہ نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا کاجل کی نماز جنازہ صبح نو بجے پڑھائی گئی تھی نماز جنازہ میں بلال نے بھی شرکت کی تھی میں اپنے بھائی کی جدائی پر رو رو کر حلکان ہو گئی تھی اس موقع پر بلال نے ہی مجھے سہارا دیا تھا شام کو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ نگینہ مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا لیکن میں جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ تمہارا سگا بھائی ہے میری جگہ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو وہ بھی یقیناً ویسا ہی کرتا جیسا میں نے کیا میں نے جواب میں کہا کہ بلال مجھے کاجل اچھا ضرور لگتا تھا لیکن میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا میرے دل میں وہ جذبہ نہیں تھا جو ایک عورت کے دل میں ایک مرد کے لیے ہوتا ہے قدرتی بات تھی کہ میں کاجل کی طرف کھچی جاتی تھی میں آپ کی امانت ہوں اور آپ کی امانت میں خیانت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی کاش مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ کاجل میرا سگا بھائی ہے تو میں اس کا علاج کرانے کی کوشش کرتی اتنا کہہ کر میری آنکھوں سے آنسوں رواں ہو گئے بلال نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹا اور تسلی دی کہ خدا کے کام خدا ہی جانتا ہے شاید قدرت کو یہی منظور تھا اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے میری کہا آمین